موسیقی 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 آتے تھے ان سے بچنے کے لیے کیا تدابیر تھی میرا منلب ہے کوئی کیا تیاتیں کی ہوئی تھی قلعے میں ڈارلنگ دفاعی اعتبار سے دیکھا جائے تو قلعے کی دیواریں اس قدر اونچی تھی اور دیواروں کے ساتھ دفاعی چوکیاں بھی موجود تھی تاکہ ہر آنے جانے والا جو ہے بہ آسانی دیکھا جا سکے ڈارلنگ صاحب میں سنے آئے تھے خندق بھی ہوں دیسی قلعے سے آسے پاس ہے تایا جی تم ٹھیک کہہ رہے ہو بیرونی حملہ آوروں سے بچنے کے لیے اس قلعے کے اطراف میں بڑی گہری اور چوڑی خندق تھی بابیو ذرا یہ بتائیں آپ پڑے لکھے آدمی ہیں ڈگری ہورڈر ہے عبادی کے لحاظ سے یہ ہمارے ملک میں کتلے نمبر پہ آتا ہے ملتان عبادی کے لحاظ سے پاکستان کا یہ پانچوے نمبر کا شہر ہے کیونکہ اولیاء اور اللہ والے یہاں پہ قیام پذیر تھے اور اس لیے اسے ملتان شریف بھی کہتے ہیں بڑی گالے ڈار صاحب ملتان ایڈا سونا آتے بڑا شہر ہے اے منتے اندازہ ہی نہیں سی اے پھرے ہیں تھے تو پتہ لگاتا ہے جی ہاں سکندر اعظم بھی جاتے ہوئے یہاں پھرتا رہا ہے محمود غزنبی بھی آتا جاتا رہا ہے میں جو چائر کبھی ہوتا تجھے اپنی جان کہتا چاند کو چاند نہ کہتا میرا ملتان کہتا میں جو شائر کبھی ہوتا تجھے اپنی جان کہتا جار صاحب ذرا یہ بتائیں کہ ملتان کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے گرد گرمہ گدہ گورستان بیٹا گرد کا مطلب ہے کہ یہ جو مٹی اڑتی ہے اور ریت ہوتی ہے اور گدہ تو تمہیں پتا ہے تم خود ایک گدہ ہو فقیر جہاں پیر ہوں گے وہاں فقیر بھی ہوں گے اور گرمہ گرمی کو کہتے ہیں اور گورستان قبرستان کو کہتے ہیں بابیو شاہ محمود قریشی یوسف رضا گلانی اور جوید حاشمی ان تینوں کا ذکر ہی نہیں ہے وہ بھی تو ملتانی توفے ہیں میرا خیال بشیر پولا پالا بھی پالو اور اس میں زمان آیا تھا ہے جی ملتان دا ہاں جی ویسے اگر دیکھا جائے تو جنوبی پنجاب کے تین سپیکر ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی کے بائی بیلکم بیک ناظرین اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو پیشک اعتبار سے آتھوپیڈک سرجن ہیں لیکن ملک کے معروف رائٹر ہیں اندہ اینکر پرسن ہیں اور فن موسیقی پر کمال کی دسترس رکھتے ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر عمر عادل صاحب سے ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو آپ مجھے خوش آمدید کہہ رہے ہیں حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ اس پروگرام میں آنے کی مجھے مبارک بات ملنی چاہیے مبارک اس لیے کہ ایک ایسے شخص نے مجھے بلایا ہے ڈار صاحب آپ میرے سامنے کھڑے ہیں یقین کیجئے اگر میری نسل اپنی بہترین یادوں کو جمع کرے تو اس میں سے ایک روشن ترین یاد خالد عباس ڈار ہیں ڈار صاحب یہ موقع واقعہ میرا آپ کو شکریہ دا کرنے کا ہے آپ کو خوش آمدید کہنے کا نہیں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کی شخصیت کے ماشاءاللہ اتنے دھیر سارے پہلو ہیں یہ جیک آف آل ٹریڈز بننا آپ کی شعوری کوشش تھی یا فطری روجان حضور اے والا قصہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک کمپارٹمنٹلائزیشن ہے اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر بن کے رہو اور کچھ نہ کرو میں ایک ہی زندگی میں بہت سی زندگی آنڈار صاحب جینا چاہتا تھا میں نے اپنا فرض ضرور ادا کیا اپنے والدین کے خواب کو پورا کرنے کی کوشش کی ایک باقاعدہ پروفیشنل ایڈوکیشن حاصل کی اس کریئر کو پرسو کیا مگر ذات کے وہ سارے حصے وہ سارے تحائف وہ ساری سوغاتیں جو میرے مولا نے میرے اندر رکھیں تھیں میں ان کو بھی آنٹسٹ آنیوز نہیں چھوڑنا چاہتا تھا میں نے اپنی سی کوشش کی ہے کہ جو تھوڑا بہت جہاں جہاں موجود تھا اس کو برت لیں تاکہ جاتے ہوئے اور آخر میں گلہ نہ رہے ذرا یہ فرمائیے کہ میڈم نور جہاں کے ساتھ تو آپ کی دھیر ساری ایسوسیشن تھی کبھی ان کے سامنے گایا بھی تھا آپ نے دار صاحب میڈم نور جہاں سے بہت زیادہ ملاقاتیں نہیں رہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے خواہش پوری کی کہ ان کی صاحبزادی ذلِ حماس صاحبہ سے ناصر ملاقاتیں ہیں بلکہ اگر اس سے محبت اور ایک بہت شدید محبت کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا میڈم نور جہاں کو جاننے کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ گانا کوئی مزاک نہیں ہے ہاں اسے سمجھنا ایک بہت بڑی کوشش ہے تو میں نے یہ کہ کیا کہ اپنے کان کو اور دل کی تربیت کی تاکہ جہاں کچھ اچھا سنائی دے وہ سمجھ آ جائے اور دل میں سمجھ آ جائے دار صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے موسیقی سیکھی بقاعدہ طور پر یا اسے پڑھا دار صاحب جس نسل کو میں بلونگ کرتا ہوں اس کے لیے نہ موسیقی سمجھنے نہ پڑھنے نہ ہی کچھ اور کرنے کی ضرورت تھی ہمارے نشریاتی ادارے اپنی ذمہ داریاں اتنی اندگی سے ادا کرتے تھے کہ ہمیں گھر بیٹھے ہر فنے گائی کی ہر سنف موسیقی سے ایک خاص ربط اور ایک تعلق پیدا ہو گیا آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی وی اس پہ ہر شام کبھی ملکہ ترنم نور جہان دکھائی دیتی تھی کبھی ملکہ پکراج کبھی اقبال بانو صاحبہ کبھی فریدہ خانم کبھی ریشما کبھی خالد عباس ڈار کبھی علی اجاز کبھی کمال احمد وزوی کبھی رفیق خاور صاحب ایک گلدستہ تھا ایک تلسمِ ہوش روبا تھا جو چند گھنٹوں کے لیے شام کو پاکستان کے ہر گھر میں کھل جاتا تھا آج دار صاحب بڑی مجھے حیرت ہوتی ہے کسی بھی فنکار کا ذکر ہو تو لوگ مجھے بلاتے ہیں کہ ذرا ڈاک سب سے ویوز لیے جائیں میں حیران ہوتا ہوں کہ مجھے یہ سب کہاں سے پتا چلا کل کا ناظر پی ٹی وی کا آج کا ماہر ہے اللہ کرے کہ جو آج چینلز شل رہے ہیں ان کے ناظر بھی کل کے کچھ بن سکے ڈاک سب آپ مزہ نگاری کا ایک نمائیہ نام ہے ماشاءاللہ ذرا یہ فرمائیے کہ آپ کے ہم اثروں میں کون سے ایسے نام ہیں جو مستقبل میں آپ کو زیادہ چمکتے ہوئے نظر آئیں گے ڈاک سب مزہ نگاری کوئی مزاک نہیں ہے بہت گھن گھرج والے ڈائیلوگ لکھنا رولا دینے والی لمبی لمبی سپیچز لکھنا فلسفہ مذہب اس سب چیزوں کے اوپر لکھنا بہت آسان ہے مزہ بڑی مشکل چیز ہے لوگوں کو حسانہ آپ سے بہتر نہیں کوئی جانتا کہ لوگ رونے پہ ہر وقت تیار ہیں دراصل آنسو تو بلکل ہماری پلکوں کے ساتھ بیٹھے ہوں ہیں ہسی کہیں یہاں سے اٹھتی ہے یہاں پہنچتی ہے پھر یہاں سے نکلتی ہے تو یہ بڑا لمبا راستہ ہے ہسی کا مزہ نگاروں نے اب پھکڑپن شروع کر دیا ہے مزہ صرف اور صرف پولٹیکل سیٹائر کا نام ہو گیا ہے ہمارے ہاں سوشل سیٹائر نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی لاہور تھیٹر دار ساب بلکل اجڑ گیا میں جب جس سے بہت ڈپریس ہوتا تھا تو میں لاہور کسی بھی تھیٹر میں جا کے بہت امدہ جگت بازی سنتا تھا ٹیلی ویژن نے ہم سے یہ ساری کی ساری تفریح چھین لی ہے اور یہاں بھی ٹیلی ویژن چینلز کی بڑی منافقت ہے آج سے دس سال پہلے دار ساب ہر بندہ ٹی وی پہ بیٹھ کے لاہور کے سٹیج کی جگت بازی کو بے انتہا گھٹیا تفریح کہتا تھا جب اس سے پیسے آنے شروع ہو گئے ہیں تو وہ سارے گھٹیا بہت بڑیا ہو گئے ہیں سارے جگت بازوں کو اب چینلوں نے رکھ لیا ہے سٹیج تباہ ہو گیا ہے اور اس سے کیا ٹیلی ویژن کا مزہ بہتر ہوا کتن نہیں سات گھنٹے میں پروگرام ریکارڈ کرنا اور اس کے اندر لافٹر بھرنا اور بتیس چیزیں اور استعمال کرنا اور تھیٹر کے اندر ڈیڑھ گھنٹا کھل کھلا کے لوگوں کے سامنے سٹینڈنگ اویشن لینا کلیپس لینا کہہ کے سننا یہ آکسیجن ہے جو آج میرے کومیڈینز کے ذہن اور دل میں نہیں جا رہے ڈاکٹر صاحب آپ ڈارلنگ آپ سے کچھ انٹلیکشل گفتگو کرے گا چل بھی ڈارلنگ سبحان اللہ ڈاکٹر عمر عدل صاحب حرفن مولا دانشور دنیا موسیقی دان ڈاکٹر صاحب فرض کریں کہ آپ کو فلم بنانا ہو اور آپ نے لیلہ اور وینہ میں سے ایک آرٹسٹ کو کاسٹ کرنا ہو تو کسے کریں گے لیلہ کو یا وینہ کو اور کیوں سر کوئی مشکل ہے ہی نہیں میں تو اگر ایک تفانی دستفعہ فلم بناؤں گا تو میں وینہ ملک کو کاسٹ کروں گا مجھے ایکچولی ڈارلنگ موقع ملا ہے اس خاتون کے ساتھ کام کرنے کا ایک خاص پروگرام میں میرے خیال میں جس قسم کی اس اللہ تعالیٰ نے جیسی اس کو پیرڈی کرنی کاپی کرنے کی صلاحیت دی ہے وہ کسی بھی رول میں غضبناک طور پر ڈھل سکتی تھی میں پورا اللہ لعلان یہ کہتا ہوں کہ وینہ ملک باہز ایک کمپلیٹ پاور ہاؤس آف ٹیلنٹ اور میں نے فلم بنانی ہے تو میں نے وینہ ملک کو ضرورت میں لینا ہے جہاں تک لیلہ کا تعلق ہے میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا جس کے ساتھ کام نہ کیا اس کو آپ جانتے نہیں ہیں جس کو جانتے نہیں ہیں اس پر پیسے کون لگا ہے ڈاکٹ صاحب آپ ہڈیوں کے ڈاکٹر ہیں ذرا یہ تو فرمائیں کہ کبھی ٹوٹا ہوا دل جوڑنے کی کوشش کی ڈارلنگ ڈارلنگ ڈاکٹ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ذرا پوچھیں ان سے کہ ٹوٹا ہوا دل عشق لاحاصل کی سوغات ہے یہ اس دھتکار اور انکار کا انعام ہے جو ایک محبوب آپ کو دیتا ہے اس سے بڑی سوغات ممکن نہیں ہے دل جب تک ٹوٹے نہ اس میں گردش خون تو ہو سکتی ہے اس میں نہ سوز ہوگا نہ احساس نہ انسانیت ٹوٹے ہوئے دل کو کبھی نہ جوڑو اگر یہ جڑ گئے تو یقین کیجئے تھوڑی بہت جو رمک ہمیں انسانیت کی محبت کی نظر آتی ہے وہ بھی بند ہو جائے گی ڈاکٹ صاحب ذرا یہ فرمائیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ آج تک کبھی کسی موسیقی کے مقابلے میں جاجی نہیں بڑھیں سر میں کس قابل ہوں اپنے حلق سے ادا نہیں کر سکتا اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے سروں کی صحت کا تائین کرے یہ اور بات ہے ڈارلنگ کہ اب ایسے ایسے لوگ سروں کو پرکتے ہیں جن کا سر سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے اور ایسے ایسے آئیڈل بنائے جا رہے ہیں اور جو ان کے بنانے والے ہیں ان کی اپنی ساخت ایسی کمزور ہے کہ صاف لگتا ہے کہ یہ سارے میڈن چائنہ قسم کے استاد ہیں جو وہاں بیٹھ کے ان بچوں کو پرک رہے ہیں ڈارلنگ ڈارلنگ ڈارل صاحب آپ کے پاس کھڑے ہیں مجھے یقین ہے کہ اتنے سارے پروگرام کرنے کے بعد آپ ڈارل صاحب کے اس وصف کو جان گئے ہوں گے کہ ہمارا جو فنکار اگر مزاہیہ اداکاری کا بھی فنکار تھا اس کا سر اس کی لے اس کی آواز اتنی پرفیکٹ متوازن اور اتدال میں ہوتی تھی آج گانے والوں میں وہ تمیز نہیں ہے جو ہمارے کل کے اداکاروں میں تھی صحیح فرمایا آپ نے درہا یہ تو فرمایا کہ موسیقی میں کون سا انسٹرومنٹ آپ خود بجا لیتے ہیں میرے لیے اللہ تعالی نے اتنی نعمتیں اس لیے بکھرائی ہیں کہ ایک سے ایک بڑا ساز بجانے والا اس شہر اور ملک میں تھا ایک سے ایک امدہ گانے والا اس کے بعد اور ان سب کو سننے سمجھنے کے بعد کچھ بھی بجانے کی حسرت کسی میں پیدا نہیں ہونی چاہیے ہاں اس کو سمجھنے کی ایک کوشش اور ایک تغدو اور صحیح ہونی چاہیے ایک عجیب سی بات ہے آج کل ہمارے ہم بڑا رواج ہے کہ ہم اسے ری مکس کر رہے ہیں فالان کا گیت ہے ہم ٹربیوٹ کے طور پر ری مکس کر رہے ہیں میں سارے ری مکس کرنے والوں کو کہتا ہوں کہ میاں کیا مہدی حسن خان صاحب نے یہ غزل گاتے ہوئے کوئی قصر چھوڑ دی تھی کوئی جگہیں نہیں لی تھی کہیں سر میں سکم آ گیا تھا یا لفظ گول مول کر دیا تھا جو تم نے دوبارہ اس کا یوں بیڑا غرق کرنا شروع کر دیا ہے ایک بات یاد رکھئے چبایا ہوا نوالا کیسا ہی تر کیوں نہ ہو وہ دوبارہ چبایا جائے تو اس میں سے کوئی غزائیت نہیں نکلتی ہاں اس میں سے بیماریاں لگ سکتے ہیں چلوے ڈارلنگ ڈاکٹر عمر عادل صاحب کو اپنے سوریلے انداز میں رخصت کر ڈاکٹر عمر عادل اصلی ڈارلنگ ڈاکٹر عمر عادل صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے میرے شو میں تشریف لاکے میری عزت میں مزید اضافہ کیا ڈارل صاحب قسم سے شکریہ کر کے مجھے شرمندانہ کریں پتہ نہیں ڈارل صاحب کتنے سینکڑ و شکریے ہیں جو ہم نے آپ کو بالمشافہ کبھی نہیں کیے مگر مجھے یقین ہے کہ ہمارے دل سے نکلتے رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح آپ کے دل تک پہنچتے رہے ہیں 1986 میں ایک ایوارڈز فنکشن ہوا میں اس وقت ایک چھوٹا بچہ یقین کیجئے وہ بھی وقت تھا جب میں چھوٹا تھا آڈینس میں بیٹھا ہوا تھا آپ کا ایک آئٹم چل رہا تھا ڈارل صاحب آئٹم دیکھتے ہوئے مجھ گناہگار کو یہ یقین ہو گیا کہ آج اس فنکار کے اوپر اس کے مولا کی رحمت برس رہی ہے کیونکہ مخلوق اتنی پذیرائی اتنی سرفرازی صرف چنیدہ فنکاروں کو دیتی ہے جس نے